3.7 بلین یئرز پہلے ارلی لائک ختم ہونے والی تھی وجہ تھی زبردست امپیکٹس کلائمٹ میں آنے والے خطرنات چینجز اور ایٹنسپیر کا پوری طرح سے کولیپس ہو جانا جس سے ہیون ہیل بن گیا لیکن یہ کہانی ارث کی نہیں مارس کی ہے اور یہ وائلنٹ ہسٹری ہے ہمارے سولر سسٹم کی پہلی لائپ پارمز کی کیا یہ مارشنز آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ ہی رہ رہے ہوں سائنٹسٹس کو لگتا ہے کہ شاید کبھی مارس پر لائپ رہی ہو آج ہمیں وہاں جو بنجر علاقہ دکھتا ہے شاید کافی پہلے وہاں ڈھیڑ سے مارشنز رہتے ہوں اگر مجھے اپنی کسی ویالویبل چیز پر بیٹ لگانا ہو اگر مجھے اپنی کار کو لے کر یہ شرط لگانی ہو کہ کبھی مارس پر لائپ تھی یا پھر لائپ کا کوئی ایویڈنس تھا تو میں شرط لگا دوں گا یونیورس میں لائپ کو create کرنے والی چیزیں خوب بکھری پڑی ہے اور مارس پر شاید یہ چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہو سکتی تھی اگر لائپ کے لیے ضروری چیزوں کی بات کی جائے تو یہ ہوتی ہے پانی organic chemistry stable surface thick atmosphere well مارس پر یہ سب تھے لائپ شروع کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے مارس پر وہ سب موجود ہیں مارس پر لائپ ضرور رہی ہوگی اور ہم نے اس کی نشانیاں ڈھوڑنے کے لیے وہاں ایک روبوٹ آرمی بھیجی ہے ہمارے روورز لینڈرز اور سیٹیلائٹس کو ابھی تک وہاں لائپ نہیں ملی ہے لیکن وہاں کسی ایکسٹر آرڈنری چیز کے ایویڈنس ضرور ملے ہیں مارس ایسی بہت ساری devastating events کا victim رہا ہے جنہوں نے اس ریڈ پلینٹ پر کافی اثر ڈالا ہے یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہاں مارشنز کی ایک کے بعد ایک generation پیدا ہوتی رہی ہوں گی اور مارس کی وائلنٹ ہسٹری کے قارن ختم بھی ہوئی ہوں گی ایسا لگتا ہے کہ مارس پر لائف کی شروعات کافی پہلے ہی ہو گئی ہوگی یعنی جیسے ہی اس کا کرسٹ اتنا تھنڈا ہوا ہوگا کہ وہاں لائف پنب سکے اس شروعاتی لائف کا secret وہ crucial ingredient رہا ہوگا جو شروعاتی earth پر بھی موجود تھا dry اور harsh مارس پر کبھی ocean سوتے تھے لائف کو شروع ہونے کے لیے چاہیئے carbon, energy source, nitrogen جیسے nutrients لیکن یہ تو مارس پر موجود رہے ہوں گے اور یہ earth پر بھی خوب ملتے ہیں لیکن اس کے لیے essential requirement تو ہے liquid water ذرا سوچئے 4.5 billion years پہلے مارس کیسا رہا ہوگا ملٹن راک کے تھنڈے ہو جانے سے ایک solid crust بنا ہوگا اور ستہ پر پانی جمع ہونے سے شروعاتی oceans بنے ہوں گے rain clouds steaming volcanic landscape کے اوپر سے گزرتے رہتے ہوں گے اور پانی کے shallow pools میں martians پیدا ہونے لگے ہوں گے لیکن یہ شروعاتی aliens ہماری sci-fi movies سے زیادہ simple رہے ہوں گے ہم مارس کے surface پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے green men یا women کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان سے بھی چھوٹے کہیں چھوٹے اور simple جیووں کی single celled life وہ جانے پہچانے سے ہوں گے وہ earth کے bacteria جیسے دکھتے ہوں گے چھوٹے tiny goal اور rod کی shape والے اگر bacterial martian life کی یہ generation واقعی موجود تھی تو یہ ہمارے solar system میں پیدا ہونے والی پہلی life تھی یہ earth پر life کے آنے سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی مارس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے اس کی شروعات جلدی ہوئی ہوگی کیونکہ مارس earth سے چھوٹا ہے تو یہ earth کا مقابلے کہیں جلدی تھنڈا ہو گیا ہوگا solar system کی life میں کافی شروعات میں ہی mars earth جیسا لگتا ہوگا جبکہ earth اس وقت ایسی نہیں تھی آئیے sun کے بننے کے hundred million years کے بعد کی بات کرتے ہیں شروعاتی earth کا surface تب بھی پگھلا ہوا تھا لیکن martian life ایک کہیں چھوٹی اور تھنڈی دنیا میں پنپنے لگی ہوگی مگر شروعاتی martians کو زندگی کا مزہ لینے کا زیادہ موقع نہیں ملا ہوگا کیونکہ اس پیس سے ان کی موت ان کی طرف روانہ ہو چکی تھی یہ کازمک باوم اتنا بڑا تھا کہ اس نے پلانٹ کی شیپ کو پوری طرح unbalanced کر دیا اور اس کے northern hemisphere کو crush کر دیا زیادہ تر پلانٹس گول ہوتے ہیں اور آپ اس بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ مارس اتنا گول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اس کے southern hemisphere کا average elevation northern hemisphere سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی north pole سے چلنا شروع کرے اور south pole تک پہنچے تو وہ پورے وقت چڑھائی چڑھتا رہے گا تو ہم northern اور southern hemisphere کے difference کو کہتے ہے crustal dichotomy on mars اور یہ اس پلانٹ کی سب سے بڑی mysteries میں سے ایک رہا ہے یہ کیسی پہلی چیز ہے جسے دیکھ کر آپ کہیں گے well آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے سن 2008 میں mars کی مائپنگ کر رہے سائنٹ سکو اس پلانٹ میں موجود ایک بڑے سے گڑھے کی وجہ سمجھ آگئی جو یہاں نیلے رنگ میں دکھ رہا ہے یہ بیسن سولر سسٹم میں سب سے بڑا ہے اور یہ ایک ایمپیکٹ کا ریزلٹ رہا ہوگا جسے کہا جاتا ہے بوریالیس ایمپیکٹ اس سے سکسٹی فائنڈرڈ مائلز چوڑا اور پائیب مائلز گہرہ ایک کریٹر بن گیا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا امریکہ سمانے کے باد بھی جگہ بچی رہے گی کچھ واقعی بڑا ہوگا ایسا لگتا ہے اس پلانٹ کے اوپر والا پورا آدھا حصہ ہی اوڑ گیا ہو اور ایسا صرف ایک بڑے کولیزن کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے کولیزن کی جو پلوٹو جتنی بڑی چیز سے ہوئی ہو یہاں بات ہو رہی ہے ایک ایسے ایمپیکٹ کی جس سے 65 ملیون یئرز پہلے ڈاناساور بھی ختم ہو گئے تھے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کولیزن نہیں رہا ہو 4.5 بلیون یئرز پہلے سولر سسٹم ایسٹرائیڈ جیسے ٹکڑوں سے بھرا تھا جو مارس مارس سے کولائیڈ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا ایسے میں مائکروسکوپک مارشن کے بچنی کے لیے کچھ ہی سیکنڈ باقی رہے ہوں گے اگر ایسا ایمپیکٹ آج ہونے لگے اور ہم اسے دیکھنے کے لیے موجود ہوں تو ہمیں سب سے پہلے آسمان میں ایک اور آسمان کو ایک سے دوسرے ہورائزن تک بھر دیا ہوگا اور سفیس سے کولائیڈ کرتے وقت بھی اس کا ٹاپ سپیس میں ہی موجود رہا ہوگا اس چیز کی چوڑائی 1200 مائلز رہی ہوگی اور کولائیڈ کرتے وقت ایمپیکٹ کی اینرڈی نے ماس کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا پورے پلانیٹ کی حالت کسی جلی کی طرح ہوگئی ہوگی نیچے آتے وقت یہ کسی گن کی بولٹ کی سپید سے ماس کی سر فیس سے کولائیڈ کرتے وقت اس کی شاک ویف آج تک ریکارڈ کیے گئے کسی بھی اردکویک سے بڑی رہی ہوگی یہ ایمپن روک کی سنامی جیسی رہی ہوگی اس کی آنے سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا ہوگا ایمپیکٹ زبردست رہا ہوگا اس سے پلانیٹ کی قریب آدھی سرپیس اڑ کر سپیس میں پہنچ گئی ہوگی اور بچے کھچے کرسٹ سے لعوہ کی ایک اوبلتی لیک بن گئی ہوگی اتنا زوردار ایمپیکٹ ہونے پر قریب قریب پورا پلانیٹ ہی بگھل گیا ہوگا اسے ایک پلانیٹ بریکنگ ایونٹ نہیں کہہ سکتے اسے ایک پلانیٹ میلٹنگ ایونٹ کہنا چاہیے اسے پلانیٹ کا سٹریلیزیشن ہوگیا ہوگا مارس کی سرپیس بگھل چکی ہے اس کا اٹماسفیر اڑ کر سپیس میں بہنچ گیا ہے اس کے اوشن اُبل کر ختم ہو گئے ہیں اگر مارس پر ہمارے سولر سسٹم کی لائف کی پہلی جنریشن موجود تھی تو وہ اب ختم ہو گئی ہوگی ایمپیکٹ کے اثر سے اُبرنے میں مارس کے سرفس کو 50 ملیون یئرز لگنے والے تھے لیکن تباہی کے بعد پھر سے اُبھرنے کے لیے کسی پلانیٹ میں کیا خوبیاں چاہیے نئے دمدار ایویڈنس بتاتے ہیں کہ لائف کے لیے ضروری کنڈیشن مارس پر لوٹی ضرور ہوں گی لیکن کیا لائف نے بھی واپسی کی ہوگی یہ امپاکٹ تو ہسٹری کا ایک چھوٹا حصہ تھا ہو سکتا تھا کہ لائف اور پلانیٹ پھر سے ریکاور کر لیں 4.5 بلین پہلے پلوٹو کے سائز کا ایک ایسٹرائیڈ انفین مارس کی سرفیس سے ٹکرائیا اس سے پلانیٹ کی سرفیس پگھل گئی ایٹماسفیر اڑ کر سپیس میں پہنچ گیا اور اوشن اُبال کر ختم ہو گئے اگر اس پلانیٹ پر لائف نے اپنے قدم جمعیت تھے تو وہ بھی پوری طرح ختم ہو گئی ہو گی لیکن کچھ سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینکشن تھوڑے ٹائم کا رہا ہوگا اور شاید لائف نے یہاں پھر سے نئی شروعات کی ہوگی موسیقی